فانسی پانے والے قیدی اکثر آخری پیغام کیا دیتے ہیں جلاد کو فانسی دینے کا معافضہ کتنا ملتا ہے فانسی دینے سے پہلے جلاد مجرم کے کان میں کیا کہتا ہے اگر فانسی کے بعد مجرم کی جان نہ نکلے تو کیا ہوتا ہے فانسی کے بعد مجرم کتنی دیر تک لٹکا رہتا ہے مجرم کی موت کی تصدیق کس طرح کی جاتی ہے فانسی علصب کیوں دی جاتی ہے جلاد لال مسیح کے وارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا اور اس کا انٹرویو بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے اس نے سات سو پچاس افراد کو فانسی پر لٹکایا اس نے اپنی ستائیس سالہ زندگی میں سات سو پچاس لوگوں کو فانسیاں دی ریٹائر جلاد لال مسیح یکی گیٹ لہاب میں انیس سو پچپن کو پیدا ہونے والا معروف جلاد تارہ مسیح کا سالہ ہے اور اپنے خاندانی جلاد ہونے پر آج بھی فخر کرتا ہے تارہ مسیح وہ جلاد ہے جس کے والد نے معروف فوریت پسند باغی بغت سنگھ کو فانسی دی تھی اور خود تارہ مسیح نے پاکستان کے مقبول ترین وزیراعظم جلفکار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا جس کا معافضہ اس دور کی حکومت نے مغلب پچیس روپے ادا کیا اپنے بہنوئی تارہ مسیح کی وفات کے بعد لال مسیح 1984 میں بطور جلاد پولیس میں پھرتی ہوا جلاد کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک صفاق شخصیت کا تصور بڑھتا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ صرف سرکاری حکامات کی پابندی کرتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ جس کی زندگی کا یہ خاتمہ کرنے جا رہے ہیں وہ سزا کا حق دار تھا یاد نہیں انہیں صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرنا ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لال مسیح کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا اور ان شخصیات کے بارے میں بھی بتایا جائے گا جن کو انہوں نے بھانسی کے گھاٹ پر اتارا اور پھر موت کے گھاٹ پر اتار دیا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہیں لال مسیح کے مطابق پاکستان میں پھانسی کے وقت چار لوگ مجرم کے پاس ہوتے ہیں جس میں کیس کا جج ایس پی اور کچھ پولس کے آدمیوں کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی شامل ہوتا ہے عموماً ایس پی پھانسی پانے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھتا ہے زیادت اور مجرم اپنے بچوں کو پیار پہنچانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں انیس سو پچاسی تک پھانسی کا یہ عمل مجرم کے لوائکین کو بھی لائیو دیکھنے کی اجازت تھی تاہم سابق وزیراعظم محمد خان جنیجو نے پہلی بار یہ آرڈر دیئے کہ لوائکین کو اپنے پیاروں کی پھانسی کا سارا عمل دکھانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ سارا عمل دکھانے کی وجہ سے صرف ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کی جائے لائل مسیح کے مطابق جب مجرم کو پھانسی گارڈ کے سامنے لائے جاتا ہے تو اسے ایک کالے رنگ کا ماسک پہنا دیا جاتا ہے تہاں مجرم اس ماسک میں سے باہر کا دھنکلا سا منظر دیکھ سکتا ہے جب مجرم کو ماسک پہنایا جاتا ہے تو پھانسی گارڈ پر گمبیر خاموشی چھا جاتی ہے حتیٰ کہ اس پی صاحب بھی پھانسی کی اجازت محض ہاتھ علا کر دیتے ہیں لائل مسیح نے یہ بتایا کہ مجرم کو پھانسی گارڈ پر لانے کے بعد اس کی گردن میں رسی باندھنا بھی جلات کے فرائز میں شامل ہے یہ رسی سنداز سے باندھی جاتی ہے کہ کسی بھی صورت مجرم کا سر اس کی گراہ سے نہ نکل سکے جب لائل مسیح کیسی مجرم کو پھانسی دینے کے لیے لیور کھینسنے لگتا تو اس کے کان میں آہستہ یہ سب مجرد تمہاری موت کی نہ کوئی خواہش ہے نہ سرکار میں تو صرف اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں سے کہتا کچھ چیک کرنے کے بعد وہ لیور کے سچینڈ کے پاس سلا جاتا اور اس پی کی اجازت کا انتظار کرتا اجازت ملتے ہی لائل مسیح لیور کھینستا اور مجرم کی پیروں کے نیچے سے تختہ کھل جاتا مجرم کی گردن لڑکڑی کے فریم میں پھس جاتی اور اس کا جسم تقریباً پانچ پٹ نیچے ہوا میں لٹھتنے لگتا لائل مسیح کے مطابق فانسی پانے والے کے جسم کو تیس منٹ تک لٹکائے رکھنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد اس کے لٹکے ہوئے جسم کے ہاتھ کالے ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے بعد ازان ڈاکٹر مجرم کی موت کی تزدیق کرتا ہے متعلقہ جج کا اگزات پر سائن کرتا ہے اور لاش ورسہ کے حوالے کر دی جاتی ہے لائل مسیح نے بے شمار قاتلوں سے لے کر ٹاپ کے دہشتگردوں اور اشتہاریوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے فانسیاں دیں جن میں کئی فانسیاں اس نے سرعام دیں لائل مسیح کی تنخواہ چار سو پچاس رپے تھی تاہم اسے پورا پاکستان گھومنے کا موقع ملا کیونکہ عموماً مجرم کو اس کے علاقے کی قریبی جیل میں فانسی دی جاتی ہے اس لیے جہاں جہاں فانسی ہوتی تھی لائل مسیح کو طلب کر لیا جاتا تھا بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہندوستان میں بھی فانسی جلاد کو دس ہزار رپے دیے جاتے ہیں یومن رائٹس کمیشن کی دو ہزار تیرہ کی ریپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں چھ ہزار دو سو اٹھارہ سزائے موت کی قیدی اپنی فانسی کے منتظر ہیں انڈیا میں تو پیشاور جلادوں کی سخت کمی محسوس کی جا رہی ہے اگر پاکستان جلاد کا محافظہ بھی انڈین جلاد کے مطابق ہو جائے تو آج کی تاریخ میں ساری فانسیاں دینے کے بعد جلاد کو ملنے والی ممکنہ رقم لگ بھگ چھے کروڑ بنتی ہے لال مسیح کا کہنا ہے کہ اس دور میں ڈاکٹر بینکار اور دیگر پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جلادی اس نے اب بھی اپنے تخت ادار پر لٹکایا ہے اس نے بتایا کہ سرعام فانسیاں عام طور پر جنوبی پنجاب میں دی جاتی رہی ہیں جس میں مزفرگڑ میاوالی اور ملتان شامل ہیں اس کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا ایک موٹے مجرم کو فانسی دینے کے لیے لیور کی انچہ تو رسی ہی ٹوٹ گئی تاہم ایسی صورت میں پھر یہ پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ آدھے مرے ہوئے مجرم کو دوبارہ فانسی گارٹ پر لے کر آئے لال مسیح کے مطابق کم وزن والے مجرم اکثر رسی کے ساتھ لہراتے رہتے تھے لیکن ان کی جان نہیں نکلتی تھی لہٰذا ان کی تکلیف ختم کرنے کے لیے اسے حکم دیا جاتا کہ وہ نیچے جائے اور مجرم کے پاؤں پکڑ کر خود بھی لٹک جائے یوں ایک سو دس کلو گرام کا لال مسیح جب دبلے پتلے مجرم کے پیر پکڑ کر لٹکتا تھا تو واقعی مجرم کی تکلیف رفع ہو جاتی تھی فانسی دینے والے شخص کو رسہ کہاں ڈالنا ہے اور اس کی گانٹ کہاں ہونی چاہیے یہ سب کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے لیکن یہ حکومتی ستہ پر نہیں بلکہ خاندانی ستہ پر شکھایا جاتا ہے جلال نے فانسی دینے کی تقنیق بتاتے ہوئے کہا کہ رسے کو ایسے طریقے سے مجرم کے گلے میں فسایا جاتا ہے کہ اس کی گانٹ دائیں کان کے نیچے نرم جگہ پر لگی رہے ایسی صورت میں گردن کا منکہ ٹوٹ جاتا ہے اور قیدی کی جان جلدی اور آسانی سے نکل جاتی ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو منکہ نہیں ٹوٹتا اور امومن قیدی کا صرف سانس بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی دیر پھڑکتا اور عذیت میں مبتلا رہتا ہے بعض وقت رسہ درست نہ لگایا جائے تو قیدی کی گردن کر جاتی ہے اور خون رسنا شروع ہو جاتا ہے امومن شہرک کر جاتی ہے اس لیے جلال کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ رسہ درست پہنایا جائے جلال کے پاس پانسی دینے والے شخص کے لیے آدھے منٹ سے بھی کم وقت ہوتا ہے اور اس میں وہ قیدی کے سر پر ٹوپی چڑھاتا ہے اور اس کے بعد گلے میں رسہ ڈال کر لیور کھینچنا شامل ہے ایک فانسی پانے والے مجرم کے لیے ضروری ہے کہ اسے پچیس منٹ تک لٹکایا جائے لیکن جلال کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی جان کب نکلی کہا جاتا ہے کہ فانسی پانے والے مجرم کے برنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں فانسی صبح سادق کے وقت پوپ ہٹنے سے قبل دی جاتی ہے اور فانسی دینے کے بعد رسہ جون رہا ہوتا ہے جیسے ہی رسہ ساکن ہوتا ہے جلال کو پتا چل جاتا ہے کہ قیدی کی جان نکل چکی ہے فانسی کے بعد ڈاکٹر تصدیق کرتا ہے اور سب سے پہلے قیدی کے ٹکنے پر زور لگاتا ہے پھر اس کے بعد نیچے اتار کر تسلی سے اس کا چیک اپ کرتا ہے کہ کہیں جان باقی تو نہیں مگر جلال اپنے تجربے کی بنیاد پر دیکھ لیتا ہے کہ قیدی کی جان کس وقت نکلی بعض قیدیوں کی جان جلدی نکل جاتی ہے اور بعض کی بہت مشکل سے نکلتی ہے جلال کا کہنا تھا کہ فانسی کے رسے کے ساتھ ایک فالتو رسہ بھی لٹکایا جاتا ہے کیونکہ جج اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ اس وقت تک لٹکاؤ جب تک جان نہ نکلے یہ بات بالکل غلط ہے کہ رسہ ٹوٹنے پر قیدی کو چھوڑ دیا جاتا ہے رسہ چاہے چار بار ہی کیوں نہ ٹوٹے جان ضرور نکالی جاتی ہے ویسے تو رسہ ٹوٹنا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ رسہ ہوتا ہے جس سے دس ویلر ٹرک کھینچا جاتا ہے لال مسیح بڑے فقر سے بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک ہی وقت میں پانچ آدمیوں کو ایک ساتھ فانسی دی اس نے بتایا کہ اس نے زندگی میں سب سے کم عمر پانسی ایک لڑکے قدی جس کے عمر سولہ سترہ سال تھی اور وہ اپنی منگیتر کو قتل کرنے کے جرب میں گرفتار ہوا تھا اور سب سے زیادہ عمر کی پانسی تقریباً پچپن سالہ شخص قدی جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا اس نے کہا کہ سب سے بہادر وہ شخص تھا جو لاہور ہائی کورٹ بم دھماکے میں ملوث تھا اس نے ایک لمحے کے لیے بھی خوف نہ دکھایا اس کا نام محرم علی شاہ تھا لال مسیح نے کہا کہ جب میں نے اس کے کان میں جا کر کہا کہ میں صرف حکم کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں تو محرم اسکر آیا اور اس نے کہا لال مسیح کو ایک دفعہ اپنے فرائض کے انجام دہی کے دران ایک رشتدار کو بھی حکم کی تعمیل کرو فانسی دینا پڑی تھی ایک سوال اکثر یہ کی رہتا ہے کہ فانسی علیہ صبح ہی کیوں دی جاتی ہے مختصراً یہ ہے کہ فانسی کے لیے صبح کا وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت انسان کے جسم کے آزا سکون میں ہوتے ہیں اور اس کو تکلیف کم ہوتی ہے جبکہ اس کے نسبت دن میں آزا سخت ہوتے ہیں اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے اور وہ یہ کہ مجرم کے حمایتیوں کی طرف سے غبوں غصہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے جبکہ صبح کے وقت سب سو رہے ہوتے ہیں اس لئے صبح کو وقت فانسی دینے کے لیے تزویز کیا جاتا ہے یہ انگریزوں کے دور سے یہ روایت سے لی آ رہی ہے کیونکہ انگریزوں کی دی گئی اکثر پانسیوں پر عوام کے رد عمل اور شدید احتجاج کا خطشہ ہوتا تھا اس لئے ایسا وقت مقرر کیا گیا جس وقت عوام مہوے خواب ہوں اگر بات کی جائے پاکستان میں سزائے موت کس طرح سے دی جاتی ہے تو دنیا کے مختلف موالک میں سزائے موت دینے کے مختلف طریقے ہیں لیکن پاکستان میں سزائے موت کے گردن کے گرد پندہ ڈال کر دی جاتی ہے اس پندے کے لیے رسی ایک خاص قسم کے سوٹ سے بنے موٹے دھاگے سے تیار کی جاتی ہے ان دھاگوں میں کوئی گانٹ نہیں ہوتی اس رسی کو تیار کرنے کے سپننگ مشین سے ایک طرف سولہ اور دوسری طرف دھاگے کے چھے لچھے لیے جاتے ہیں پندے کو اتنی مضبوطی سے بنایا جاتا ہے کہ قیدی سے کئی گناہ وزنی چیز کو اٹھا لے پاکستان میں قیدی کو ایک تختیب پر چڑھا کر ہک کے ساتھ بندی ہوئی رسی سے لٹکا دیا جاتا ہے اور قیدی کو دو سے پانس منٹ تک لٹکایا جاتا ہے گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے چند لمحوں میں موت واقع ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات ہاتھ نیلے ہونے تک بھی لٹکائے رکھا جاتا ہے اور حال ہی میں فیصلہ بات میں دی جانے والی دو پانسیوں کے بھی ایسی ہی اطلاعات تھیں رائز قانون کے مطابق سزا سے ایک روز قبل قیدی کی آخری ملاقات بند کرا دی جاتی ہے ازان فجر سے قبل قیدی کو غسل کے بعد عبارت کی اجازت دی جاتی ہے اور فانسی کے وقت گارٹ میں ایک ڈاکٹر جیل حکام اور امیلسٹریٹ موجود ہوتا ہے جو وسیعت لگتا ہے مقدمے کا مدعی اگر چاہے تو وہ مجرم کی فانسی کا منظر اپنی ہانک سے بھی دیکھ سکتا ہے یاد رہے کہ حال ہی میں جیل قوانی میں ترامیم کر دی گئی ہیں اور اب صبح کے وقت جو فانسی کا وقت ہے اس کو تبدیل کر کے کسی اور وقت بھی رکھا جا سکتا ہے اور یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات پر منحصر ہوتی ہیں کہ قیدی کس جرم میں آیا تھا اور اس کو صبح کے وقت فانسی دینی ہے یا کسی اور وقت میں فانسی دینی ہے یعنی یہ قانون اب ختم کیا جا چکا ہے کہ صرف صبح کے وقت ہی فانسی دی جائے امید ہے کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں